رحمان الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ آج ہم سویک جمال نہ ہم کے باب نمبر چھے کے محروضی سوالات کرتے ہیں تو آئیے سوالات اور ان کے جوابات دیکھتے ہوں باب نمبر چھے ہر سوال کے دیئے ہوئی جار ممکنہ جوابات میں سے سے درست جواب پر نشان لگائیں نمبر وان ہے مگر بھی دنیا نے میگنا کارٹا کے ذریعے کب انسانی حقوق کا اعلان کیا علیو بارہ سو پانچ بے بارہ سو تاز جیم بارہ سو پندرہ اور دال بارہ سو بیس تو درست جواب جیم ہے بارہ سو پندرہ نمبر ٹو ہے سابق صدر نیلسن منڈیلا کا تعلق اس ملک سے ہے علیو کینیا بے امریکہ تین ویسٹرنڈیز اور دال ہے جنوبی افریقہ تو درست جواب ہے دال جنوبی افریقہ ریاست کی بنیادوں کو کھوکلا کر دیتی ہے علیو فرقہ پرستی بے وطن پرستی جیم وفاداری دال آزادی تو علیو جواب ہے فرقہ پرستی نمبر چار ہے پاکستان کے انیس سو تیہتر کے آئین کے تحت قومی سمبلی کے امیدواروں کے لیے عمر کی کام سے کم ہاتھ کتنی ہے علیف ہے بیس سال بے ہے پچیس سال جیم ہے تیس سال اور دال ہے پینتیس سال تو درست جواب ہے بے بیس سال نمبر پانچ ہے اقوام افریقہ کی جنرل سمبلی نے انسانی حقوق کے لیے عالمی منشور کا کب اعلان کیا علیف ہے چوبیس اکتوبر انیس سو پنتاریس بے ہے چانہ گیسٹ انیس سو چھے انیس سو چیم ہے یکم ستمبر سنتالیس دال ہے داست دسمبر انیس سو اٹھالیس تو ترست جواب ہے داست دسمبر انیس سو اٹھالیس نمبر چھے ہے حقوق معاشر کے زندگی کی وہ شرائط ہیں جن کی ادم موجود کی میں کوئی فرد اپنی شخصیت کی تکمیل نہیں کر سکتا حقوق کی یہ تعریف کس مفق کرنے کی ہے علیف ہے باب خوز بے ہے پروفیسر لاس کی تیم ہے ارستو اور دال ہے روسو تو درست جواب ہے بے پروفیسر لاس کی استاد کی عزت طالب علموں سے شفقت ہمسائیوں کا حیال غریبوں کے مدر اور بڑوں کا احترام یہ سب کون سے حقوق ہیں علیف ہے علاقی حقوق بے ہے معاشرطی حقوق جیم ہے معاشی حقوق تیال ہے سیاس حقوق دو درست جواب ہے احلاقی حقوق نمبر آٹھ ہے دنیا بھر میں مزدوروں کے تحفظ کے لئے کام کرتی ہیں علیف ہے انجمنے بے ہے انجیوز جیم ہے ٹریڈ یونین دال ہے سیاسی جماعتے تو درست جواب ہے ٹریڈ یونین نمبر نو ہے انسانی حقوق کی حلاو ورسی کا سب سے بڑا شکار ہے علیف ہے عیسائی بے ہندو جیم سکھ دال مسلمان تو درست جواب ہے مسلمان اسلام سے قبل کی قبل عورت کی حصیت علیف انتہائی کام تھی بے بہت خوط اللہ تھی اور جیم مرد کے مساوئے تھی دال مرد سے زیادہ تھی تو علیف جواب درست ہے انتہائی کام تھی عزید طلبہ ان سوالات کو اپنی کافی پر لکھی اور یاد کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ